اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے الومنم فاسفائٹ کے بارے میں الومنم یا الومینیم دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں الومینیم زیادہ تر برطانوی انگریزی میں بولا جاتا ہے جبکہ امریکی انگریزی میں اسے الومنم کے نام سے پکارا جاتا ہے تو میں ان دونوں لفظوں کا استعمال کروں گا تاکہ آپ ویورز کے لیے آسانی ہو دوستو الومینیم فاسفائٹ گولی اور پیلٹس دونوں شکلوں میں آتا ہے زیادہ تر یہ گولیوں کی شکل میں آتا ہے اور اسی سے ہمارا زیادہ واسطہ پڑتا ہے الومینیم فاسفائٹ کی ایک گولی تین گرام کی ہوتی ہے جبکہ اس سے ایک گرام گیس بنتی ہے دوستو الومینیم فاسفائٹ جو ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک محلق اور دھماکہ خیز زہر ہے یہ اس قدر خطرناک زہر ہے کہ اس سے نہ تو پیسٹ بس سکتے ہیں نہ ہی اس سے جانور بس سکتے ہیں اور نہ ہی انسان یہ پیسٹ میں جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں دیکھتی یہ سب کے لیے محلق ہے اور اس کے ساتھ یہ دھماکہ خیز بھی ہے یعنی کہ اس سے دھماکہ ہونے کا اور آگ لگنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے دوستو الومینیم فاسفائٹ ایک فیومیگینٹ ہے فیومیگینٹ کوئی بھی زہریلی گیس ہو سکتی ہے یا پھر کوئی بھی ایسا کیمیکل ہو سکتا ہے جو کہ زہریلی گیس پیدا کرے فیومیگینٹ کا استعمال ہماری روز مرہ کی زندگی میں عام ہے انہی فیومیگینٹ میں سے ایک بہت ہی مشہور زمانہ فیومیگینٹ جسے آپ نے لازمی طور پر استعمال کیا ہوگا یا پھر کم از کم اس کے بارے میں جانتے ضرور ہوں گے یہ فیومیگینٹ ہے زینک فاسفائٹ جی ہاں یہ وہی زہر ہے جو کہ چوہوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ہم اپنے گھروں، امارتوں، گوداموں اور فصلوں کو نقصان دے جانوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں دوستو، الومنم فاسفائٹ اور زینک فاسفائٹ دونوں کا کام ایک جیسا ہی ہے لیکن دونوں کے استعمال میں فرق ہے زینک فاسفائٹ کو چوہوں یا اس جیسے دوسرے جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ الومنم فاسفائٹ کو گوداموں، پھیلوں یا بوریوں میں مجود اناج کو پیس سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں تو فیومیگینٹس ہیں تو پھر ان دونوں کا فرق کس بات کا ہے تو اسی بات کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے لیکن رکھئے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الومنم فاسفائٹ جو ہے یہ چوہوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے اور کس طرح سے یہ چوہوں کے لیے استعمال کیا جا سکے گا اس کو بھی ہم دیکھیں گے لیکن پہلے ہم ان کے تھوڑے کام کو سمجھ لیتے ہیں دوستو الومنم فاسفائٹ اور زینک فاسفائٹ دونوں کا کام ایک جیسا ہے لیکن دونوں کے استعمال میں فرق ہے زینک فاسفائٹ چوہوں اور اس جیسے دوسرے جانوروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ الومنم فاسفائٹ گوداموں، تھیلوں اور بوریوں میں مجود اناج کو پیسٹ سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے الومینیم فاسفائیڈ کو ہم چوہوں کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ان کے طریقہ کار کو سمجھیں گے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ کیونکہ الومینیم فاسفائیڈ اور زنک فاسفائیڈ دونوں ہی فیومیگینڈز ہیں یعنی کہ زہریلی گیس پیدا کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں مختلف گیس پیدا کرتے ہوں مگر ایسا نہیں ہے دوستو الومینیم فاسفائیڈ اور زنک فاسفائیڈ دونوں ایک ہی گیس پیدا کرتے ہیں یہ گیس ہے فاسفین یہ فاسفین گیس دونوں کی ایک جیسی ہی ہوتی ہے جیسا کہ جو گیس سانس لینے کے لیے میں اور آپ استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہے اکسیجن اسی طرح فاسفین بھی ان دونوں سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو پھر آپ لازمی طور پر سوچ رہے ہوں گے کہ الومینیم فاسفائیڈ اور زینک فاسفائیڈ کے استعمال میں فرق اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان میں مختلف طرح کے ایلیمنٹس ہیں یعنی کہ الومینیم اور زینک جی ہاں آپ صحیح پہنچے ہیں مگر ایسا کیوں ہے تو میرے دوستو ایسا اس لیے ہے کیونکہ زینک فاسفائیڈ جو ہے اس کو گیس بنانے کے لیے تضاب سے ملنا پڑتا ہے تضاب ہوگا تو گیس بنے گی فاسفین گیس بنانے کے لیے زینک فاسفائیڈ کو چار یا اس سے کم پی ایچ والے تضاب یا تضابی لیکوڈ کے ساتھ ملنا پڑے گا اور تب گیس بنے گی تو یہ تضاب کہاں سے ملے گا تضاب پہلے سے موجود ہوگا علیدہ سے لینے کے لیے آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا یہ تضاب ہوگا چوہوں کے پیٹ میں چوہوں کے میدے کا تضاب اور ہم انسانوں میں بھی مگر زینک فاسفائیڈ انسانوں کے لیے اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کے الومینیم فاسفائیڈ ہے اس کے بارے میں ہم آگے چل کر دیکھیں گے دوستو یہ تو تھی زینک فاسفائیڈ کی بات الومینیم فاسفائیڈ کسی بھی لیکوڈ کے ساتھ ملے گی اس کی پی ایچ کوئی بھی ہو بس لیکوڈ ہونا چاہیے نمی ہونی چاہیے یہ گیس بنانا شروع کرتے گی فاسفین بنانا شروع کرتے گی جتنی زیادہ نمی ہوگی تو یہ اتنی جلدی گیس بنائے گی اور جتنی زیادہ گرمی ہوگی یہ اس سے اور بھی زیادہ گیس بنائے گی ابھی ہم ٹمپریچر کی بات بھی کرتے ہیں پہلے زینک اور الومینیم فاسفائیڈ کے فرق کو اچھی طرح سے سمجھ لیں تو دوستو ہم نے دیکھ لیا زینک اور الومینیم فاسفائیڈ کے بارے میں تو کیونکہ ہمیں چوہوں کے لیے الہیدہ سے تضاب نہیں لانا پڑتا اور تضاب ان کے میدوں میں پہلے سے موجود ہوتا ہے تو ہم زینک فاسفائیڈ استعمال کر لیتے ہیں تو وہ اس کے میدے میں جا کر گیس بنانا شروع کر دیتی ہے جبکہ گوداموں وغیرہ میں ہمیں کیونکہ الہیدہ سے تضاب استعمال کرنا پڑے گا زینک فاسفائیڈ کے لیے تو اس لیے ہم الومینیم فاسفائیڈ کو ہی سیدھا استعمال کر لیتے ہیں تاکہ دانوں کی اناج کی نمی سے یا پھر ہوا کی نمی سے یہ گیس بنا لے اور ہمیں کوئی الہیدہ سے تضاب مکس نہ کرنا پڑے پھر وہی سوال کہ کیا ہم الومینیم فاسفائیڈ کو چوہوں کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تو جواب ہے جناب ضرور کیجئے استعمال لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ الومینیم فاسفائیڈ جب آپ پھل کو لگا کر رکھیں گے تو وہ گیس بنانا شروع کر چکی ہوگی اور آپ اسی ہوا میں سانس نہ لے رہے ہوں جس ہوا میں الومینیم فاسفائیڈ پہلے سی ہی فاسفین بنا رہی ہوگی تو بجائے اس کے کہ ہم رسک لیں ہم سیدھا زنگ فاسفائیڈ استعمال کرتے ہیں پھل کو یا کسی بھی چیز کو لگا کر رکھ دیں تو چوہ جب اس کو کھائے گا تو اس کے پیٹ میں جائے گا اور اس کا جو تضاب ہوگا اس کے ساتھ مل کر پھر وہ گیس بنانا شروع کرے گی جبکہ الومینیم فاسفائیڈ تو بوتل سے نکلتے ہی ہوا کی نمی سے ہی وہ فاسفین بنانا شروع کر دیتی ہے یہاں پر ایک بات اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ جو زنگ فاسفائیڈ ہے ہم نے ابھی بات کی کہ یہ تضاب کے ساتھ مل کر بہتر یہ ہے کہ زنگ فاسفائیڈ کو آپ گندم مکئی وغیرہ کے ساتھ استعمال کریں یا پھر ایسے پھل جن کی پی ایچ چار سے کم ہو دوستو ہم نے الومینیم فاسفائیڈ اور زنگ فاسفائیڈ کا فرق سمجھ لیا الومینیم فاسفائیڈ جتنی نمی ہوگی اور جتنی زیادہ گرمی ہوگی تو یہ زیادہ اثر کرے گی تو اگر سردی ہوگی سردی کا موسم ہوگا پانچ ڈگری سے نیچے کا ٹمپریچر ہوگا تو آپ اس کو استعمال بلکل نہ کریں کیونکہ پانچ ڈگری سے نیچے یہ بلکل کام نہیں کرے گی اگر پانچ ڈگری سے اوپر ہے اور سردی کا موسم ہے تو یہ تقریباً چار سے پانچ دن کے اندر گولی سے گیس فل بن جائے گی اور پیچھے راک بچ جائے گی یعنی گولی اپنا فل جو پوٹینشل استعمال کر لے گی اور جتنی گیس بنا سکتی ہوگی بنا لے گی اور پیچھے الومینیوم ہائیڈرو اکسائیڈ بچ جائے گا جو کہ صحت کے لیے خطرناک نہیں ہے لیکن احتیاط ضروری ہے کیونکہ اس میں الومینیوم فاسفائیڈ ہو سکتا ہے کچھ گولی کا حصہ ہو سکتا ہے جو کہ ابھی گیس میں نہ بتلا ہو کسی بھی وجہ سے تو اگر تو گرمی کا موسم ہوگا تو یہی گیس بنانے کا عمل زیادہ تیز ہو جائے گا اور دو سے تین دن کے اندر یہ گیس میں کنورٹ ہو جائے گی اور پیچھے راک بچ جائے گی اور اس کا کام مکمل ہو جائے گا دوستو پیسٹ کا جو فیورٹ موسم ہے پسندیدہ موسم ہے وہ گرمیوں کا موسم ہے 20 ڈگری سے اوپر کا ٹمپریچر ہو اور نمی ہو یعنی کہ جولائی اگست کے مہینے میں جب بارش ہوتی ہے نمی ہوتی ہے ہوا میں تو وہ ایک بہت سازگار بہت ہی پسندیدہ موسم ہوتا ہے پیسٹ کے لیے تو اس دوران آپ کو زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اور اس گولی کا استعمال لازمی کرنا چاہیے دوستو الومینیوم فاسفائیڈ کی گولی جب گیس بنائے گی تو یہ گیس ہوا سے زیادہ وزنی ہوتی ہے اتنی زیادہ وزنی نہیں ہوتی کچھ فیصد زیادہ وزنی ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ ہوا سے نیچے کی طرف سفر کرتی ہے کیونکہ ہوا سے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے ہوا اوپر چلی جاتی ہے اور یہ گیس نیچے آ جاتی ہے تو اسی وجہ سے جب بھڑولے وغیرہ میں ہم گولیاں رکھیں اگر بے شک اوپر بھی رکھیں دانوں کے اوپر رکھیں ان کے درمیان میں نہ بھی رکھیں تو تقریباً پندرہ دن کے اندر اندر یہ گیس اوپر سے نیچے تک آرام سے پہنچ جائے گی تو دوستو یہ ہم نے استعمال کے بارے میں دیکھا لیکن کچھ احتیاط بھی ضروری ہیں وہ یہ کہ نمی سے ہم نے اس گولی کو بچانا ہے مگر ابھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ نمی تو اس کے لئے فائدہ مند ہے تو یہ گیس زیادہ بنے گی بلکل نمی سے گیس زیادہ بنے گی لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ زیادہ نمی میں یا پانی سے یہ آگ بھی لگا سکتی ہے اور دھماکہ بھی کر سکتی ہے دھماکہ خیز مواد ہے یہ اور آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوگا تو زیادہ نمی سے اس کو بچانا ہے جان بوجھ کر اس کے پاس پانی یا نمی میں اس کو زیادہ نمی میں نہیں رکھنا یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینے چاہیے اور جب آپ اپنا اناج سٹاک کریں تو کوشش کریں کہ دس فیصد سے کم نمی پہ ہو کیونکہ دس فیصد سے اوپر نمی پر پیسٹ حملہ آور ہو جاتے ہیں جبکہ بارہ فیصد سے اوپر نمی پر فنگس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو دس فیصد نمی سے نیچے آٹھ فیصد نو فیصد یا دس فیصد تو یہاں پہ پیسٹ کا اتنا خطرہ نہیں ہوتا پیسٹ تب ہی حملہ کرتا ہے جب باہر سے کوئی نمی اندر داخل ہوتی ہے چاہے وہ موسم کے وجہ سے ہو یا کسی اور وجہ سے تو آپ نے یہ احتیاط لازمی کرنی ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت ہی ضروری بات کہ گولیاں جب بھی رکھیں چاہے بھڑولے میں اوپر رکھ دیں اندر بے شک نہ رکھیں اوپر رکھ دیں لیکن ان کو اکٹھا ایک جگہ پہ نہ رکھیں ایک جگہ پہ اگر آپ دھیر لگائیں گے تو ان کا ایک دھماکہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ کافی ساری گولیاں جب ایک جگہ پہ اکٹھی ہو جائیں گی تو وہ گیس بنائیں گی فاسپین گیس وہ گیس کیونکہ وزنی ہوتی ہے اور وہ فوراں اس نے پھیل نہیں جانا اس نے آہستہ آہستہ پھیلنا ہے کیونکہ ہوا سے وہ وزنی ہے تو ایک ہی جگہ پہ جب گیس نکل لیے ہوگی تو کافی زیادہ گیس اس تھوڑی سی جگہ میں اکٹھی ہو جائے گی تو کیونکہ یہ گیس بزاتے خود ایک دھماکہ خیز مواد ہے اس کو آگ لگ سکتی ہے تو اس لیے وہاں پہ بہت زیادہ خطرہ ہوگا آگ لگنے کا یا دھماکہ ہونے کا دوستو ہم نے دیکھ لیا الومینیوم فاسپائٹ کے بارے میں اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اس بارے میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو کتنا کس مقدار میں استعمال کرنا چاہیے اور اس کے بارے میں ایک میں بہت ہی سادہ سا فارمولا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ اگر آپ بھڑولے میں دانے رکھیں ہیں تو آپ نے اس میں کتنی گولیاں رکھنی ہیں اس کا آپ ایک اندازہ لگا سکیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ الومینیوم فاسپائٹ کی گولیاں کب ہم نے کتنی استعمال کرنی ہیں تو دوستو اگر تو آپ پھیلے میں استعمال کر رہے ہیں تو پچاس کلو میں ایک گولی کافی ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ ہجم کے حساب سے والیوم کے حساب سے سٹور کر رہے ہیں کسی بڑی چیز کے اندر اس کو تو فی میٹر کیوب آپ دو گولیاں استعمال کریں یعنی کہ ایک میٹر لمبائی ایک میٹر چوڑائی اور ایک میٹر انچائی کے لیے جو ایک ڈبا ہوگا ایک میٹر کا جس کی چوڑائی لمبائی اور انچائی ایک ایک میٹر ہو تو اتنی جگہ میں جو اناج آئے گا اس اناج میں آپ دو گولیاں استعمال کریں اور ان دو گولیوں کو اکٹھے نہ رکھیں ان کو الیدہ الیدہ کر کے دو گولیوں سے خطرہ نہیں ہوتا لیکن اس سے گیس اچھی طریقے سے پھیلے گی بجائے اس کے کہ ایک پوائنٹ سے وہ گیس نکلے دو جگہ سے وہ گیس نکلے گی تو وہ جلدی اس کو کور کرے گی دوستو اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ہمارے پاس تو بھڑولا ہے جس میں ہم نے دانیں سرور کرنے ہیں تو اس کی ہم کس حساب سے گولیاں رکھیں تو اس کے لیے ایک سادہ سا فارمولا ہے وہ یہ کہ بھڑولے کی آپ چڑھائی دیکھیں اوپر سے ڈھکن کھول لیں اس کو پیمائش کریں درمیان میں سے کہ بھڑولا کتنا چوڑا ہے تو اس چڑھائی کو دوبارہ اسی چڑھائی سے ضرب دے دیں اور پھر بھڑولا انچا کتنا ہے اس کے ساتھ اس کو ضرب دے دیں یعنی کہ اگر تین فٹ تو اس کے چڑھائی ہے تو اس کو تین سے دوبارہ ضرب دیں نو ہو جائے گا اب اس نو کو اس کی انچائی کے ساتھ اگر فرض کریں چھ فٹ کا ہے تو نو کو چھ سے ضرب دے دیں تو یہ اب آپ نے اس کی پیمائشوں کو ضرب دے دیا اور اس کے بعد تقسیم کر دیں تئیس سے ٹوئنٹی تھری سے تو آپ کے پاس گولیوں کی تداد آ جائے گی اس صورت میں جب ہم تین کو تین سے ضرب دیں گے نو نو کو پھر ہم چھ سے ضرب دے کر پھر تئیس سے تقسیم کریں گے تو دو اشاریہ تین ہمارا جواب آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو گولیاں کم ہوں گی تو اس لیے ہم تین گولیاں استعمال کر لیں گے اب فرض کریں آپ کا بھڑولا چار فٹ چوڑا ہے اور سات فٹ انچا ہے تو اب چار کو چار سے ضرب دیں گے چڑائی کو چڑائی سے اور اس کو ضرب دے دیں گے انچائی سے یعنی کہ سات فٹ سے تو اس کو پھر تقسیم کر دیں گے تئیس سے 23 سے یہ 4.8 جواب آئے گا تو 4.84.8 کیونکہ چار گولیاں تو اب ہم رکھ نہیں سکتے تو اب ہم پانچ گولیاں رکھیں گے کیونکہ چار کم ہوں گی تو پانچ گولیاں اس میں ہم رکھ سکتے ہیں اس سے آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن کم از کم گولیوں کا انتازہ لگانے کے لیے یہ فارمولا آپ کے لیے بیسٹ ہے اس سے آپ آرام سے تو اگر آپ کے بھڑولے کی شکل کوئی مختلف ہو تو اس کے لیے علیدہ سے کوئی فارمولا لگانا پڑے گا اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تو آپ صرف ایک بائیک میٹر کا ایک ڈبا ذہن میں رکھیں اور اس میں جتنا انہا جاتا ہے اس حساب سے دو گولیاں رکھ دیں یا پھر آپ وزن کے حساب سے پچاس کلو گرام میں ایک گولی کم از کم رکھ دیں آپ دو بھی رکھ سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن کم از کم اس حساب سے رکھیں دوستو الومینیوم فاسفائٹ بہت ہی خطرناک ذہر ہے یہ اس قدر خطرناک ذہر ہے کہ ذہروں میں سے خود کشی کے لیے سوسائیڈ کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا ذہر یہ الومینیوم فاسفائٹ ہی ہے کیونکہ یہ تو ایک سستہ ہوتا ہے دوسرا یہ عام دستیاب ہے تو اس وجہ سے اس کو بہت لوگ اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ اس قدر خطرناک ہے کہ یہ انسانوں جانوروں سبی کے لیے خطرناک ہے جو بھی چیز سانس لیتی ہے اکسیجن استعمال کرتی ہے اس کے لیے یہ خطرناک ہے تو جو جاندار جب اکسیجن استعمال کرتا ہے تو اکسیجن اس کے جسم میں جاتی ہے اس کے سیلز میں جسم کے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اکسیجن کو استعمال کر کے جسم اپنی انرجی پیدا کرتا ہے لیکن جب اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بہت واقع ہو جاتی ہے دوستو الومینیوم فاسفائیڈ اس قدر خطرناک زہر ہے اس قدر خطرناک زہر ہے کہ یہ ہر طرح کے پیسٹ کو مار دیتا ہے جس پیسٹ کے بھی یہ اندر داخل ہوگا اس کی گیس داخل ہوگی وہ اس کو مار ہی ڈالے گی بے شک وہ پیسٹ ہو یا کوئی جانور ہو یا انسان ہو تو اس لیے جو ہمارے گوداموں میں یا اناج میں جتنے بھی پیسٹ ہوتے ہیں یہ سبی کو مارے گی چاہے وہ سسری ہو چاہے وہ کھپرا ہو یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا پیسٹ ہو تو کوئی بھی پیسٹ اس سے بچ نہیں سکتا بس آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے اناج جس بھی چیز میں ہو چاہے تھیلوں میں یا بڑولے میں یا بوریوں میں تو اس کو ڈھام کے رکھنا ہے یا پھر کمرے میں ہے تو کمرے کو بند کر کے رکھنا ہے تاکہ گیس باہر نہ نکل سکے اور پیسٹ پر اثر کر سکے اس کے علاوہ دوستو الومینیوم فاسفائٹ سے جو گیس بنے گی فاسفین وہ بہت ہی خطرناک زہر ہے اور اس کو استعمال میں آپ دھیان کریں اور اس کا موڈ آف ایکشن ابھی پتا نہیں چلا لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ یہ اکسیجن کی کمی کر دیتی ہے جسم میں جب سانس کے ذریعے یہ پھپڑوں میں جاتی ہے تو اس سے پانی بھر جاتا ہے پھپڑوں میں اور گیس کی کمی ہو جاتی ہے تو جس سے پیسٹ ہو یا جانور ہو یا انسان ہو ہر جاندار اس سے مر سکتا ہے تو دوستو اس کے علاوہ ریسرچ میں ایک چیز اور بھی دیکھی گئی ہے کہ سے جو ہوتی ہے کانٹو مالی انڈین کریسٹیڈ اور کیوپائن اس سے کو اس پہ تجربہ کیا گیا پاکستان میں ہی ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ سے کی بل میں جب چھے سے بارہ گولیاں ڈالی گئیں تو اس سے سو فیصد کنٹرول حاصل ہوا تو چوہوں کے لیے ہم عام طور پر چار سے پانچ گولیاں استعمال کرتے ہیں ایک بل میں تو آپ اس حساب سے اندازہ لگا سکتے ہیں اور اس حساب سے آپ استعمال کر سکتے ہیں چاہے آپ کا دل کریں چار پانچ گولیاں استعمال کر رہے چوہوں کے لیے چاہے آپ کا دل کریں تو زیادہ کر لیں لیکن یہ بات دھیان میں رکھے کہ جب گولیاں آپ استعمال کریں تو ہر بل میں استعمال کریں اور ہر بل کو آپ بند کر دیں اوپر سے نمی والی گیلی مٹی ڈال کے اس سے یہ ہوگا کہ گیس باہر نہیں نکل سکے گی اور چوہوں کو اندر مار دے گی شکریہ دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ